تو سازش سرحد پار رچے جا رہی ہے اور اسے انجام دینے کی تیاری اس پار چل رہی ہے کئی بڑے شہروں میں آتنکی موڈیول موقعی کی تلاش میں ہے آج ممبئی میں دو آتنک وادیوں کی گرفتاری اس کا جیتی جاکتی مثال ہے یہ آتنک وادی ممبئی میں حملے کی کئی ٹارگٹس کی پہچان کر چکے تھے شاید انتظار پاکستانی آقا کے اشاروں کا تھا ٹی وی گبر بنانے کے کارخانے کا ایک مزدور عبداللتیف شیخ اور ٹھککر مول میں جینز کی دکان کا سیلزمین ریا سلی ان دونوں کا یہ پرچین معمولی ہے کیونکہ پاکستان میں بیٹھے آتنک کے آقاوں کے اشارے پر ناچنے والے یہ دو خونخار آتنک وادی ہیں پولیس کے ہتھے چڑے یہ دونوں آتنک وادی ممبئی میں تباہی کی نئی عبارت لکھنے کی تیاری میں تھے اور اصل زندگی کے جیجا سالے کی سچوڑی نے بنا رکھا تھا خون خرابے کا خوفنا فلان پاکستان میں بیٹھے آتنک کے آقاوں کے اشارے پر دونوں نے چار بھیڑ بھاروانے علاقوں کی ریکی کر رکھی تھی وینجیسی کی تیل ریفائنری، تھککر مول، گجراتی چال اور منگل داس مارکٹ میں دھماکے کی پوری تیاری ہو چکی تھی اور اگر کچھ تیہ ہونی تھی تو وہ تھی دھماکے کی تاری لیکن ان کو بھنک تک نہیں لگی کہ آتنک کے اس چال کو ناکام کرنے کے پیچھے پڑی ہے انٹی ٹروریسٹ سکوار اس سے پہلے کہ یہ خون خرابے کے منصوبے میں کامیاب ہو پاکے ماتنگا سے دونوں ہی دبوچ لیے گئے ریاض علی کے ساتھ ساتھ اس کا یہ جیجہ عبداللطیف شیخ پڑے میں ہوئے دھماکے کی بات سے ہی ایٹی ایس کی نصر میں تھا یہ دونوں پاکستان میں کسی کو انکل کہہ کر بات کیا کرتے تھے اور اس کے اشارے پر سنگٹھن کے لیے بھرتیاں کر رہے تھے لیکن اب آتنک کا یہ نیٹورک ایٹی ایس کی نصروں میں ہے اور اب شروع ہونے والا ہے دیش کے دشمنوں کی دھر پکڑ کا سلسلہ ایٹی ایس کی یہ سب سے بڑی کامیابی ضرور مانی جا سکتی ہے لیکن ابھی اور بھی کئی ایسے دہشتگرد موجود ہیں جو کی مومبئی اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں چھوپے ہوئے ہیں جب تک پاکستان میں بیٹھے ان کے آقا چاچا کا کھلاسہ نہیں ہو جاتا تب تک ان سبھی دہشتگردوں کا پتہ لگانا ممکن نہیں فلحال ایٹی ایس اس پورے ماملے کی جانچ پرطال کر رہی ہے اور جب تک سارے دہشتگردوں کا پتہ نہیں لگ جاتا تب تک آتنکوادی گتی ویدی کا خوف برقرار رہے گا ویدیا ابھیشیک اور کملیش کے ساتھ بیویک کمار بھٹ مومبئی آج تک موسیقی موسیقی